چلی ہے یہ تو آخری بیٹل ہوگا لیکن یہ جو تنتر ہے جو ان کو بچاتا ہے اس کی آخری بیٹل کیسے ہوگی کونسی رنمیتی ان پانچ یہ جو پنچ مکار تنتر ہے ان کے لیے کیا رنمیتی ہونی چاہیے یہ جو دیش کو توڑنے کا کام کرتے ہیں اور پوری طرح سے جو ویدیشی طاقتیں ہیں ان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں اس کو توڑنے کا اس کے توڑنے کے دو طریقے ہیں ایک تو جس کو کہتے ہیں ایک پین فل طریقہ ہے اور ایک پین لس طریقہ ہے جہاں مو کشمیر میں پین لس طریقے سے تین سو ست رٹا دیا لیکن یہ جو پنچ مکار ہے مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ پین لس طریقے سے سماپ کیا جا سکتا ہے اس کو کہیے تو ایک پین لس طریقہ انہوں نے اپنایا سرکار نے اور کئی بیس بائیس ہزار جو انجیو نیٹ ورک پر پرہار کیا ہے ایک سی آرے لاؤ کا آپ کو دھیان ہوگا کہ ہمارے جو یہ یہ جو ہیں انفوٹک والے نرائن مورتی تک کس ستھائیں بین ہوئی ہیں جو کہاں کہاں یہ لوگ فنڈ کہاں سے آتے ہیں تو ایک سی آرے میں جو بین کیا ہے وہ ایک بین کا انہوں نے اچھا ڈونڈا دوسرا ان کو طریقہ کرنا پڑے گا اور یہ بات مہاتمہ گانڈی بھی کہتے تھے کہ کسی کا دھرم چھنڈا یہ تو سب سے بڑا پاپ ہے یہ دھرمانتران بیروتی کانون سینٹرل لیور پر ان کو بنانا ہوگا یہ جس دن اس کو بنا لیں گے مجھے یاد ہے کہ جھارکھنڈ کی سرکار نے اس سمیے ورتمان سمیے میں سب سے بہترین دھرمانتران بیروتی کانون بنایا اور ان کو ہٹانے کے لیے پردھان منتری موڈی کو پورے چرچ نے اور بیٹیکن ایٹلی فرساب نے چٹھی لکھی تھی یہ سب سے بڑا پینلیس طریقہ ہے دھرمانتران بیروتی کانون بنا دیجئے یہ بھارت کسی کا اس میکس مولر کی کھیتی نہیں ہے کہ جو بھی آئے گا موں لے کے چڑھتا چلا جائے گا اس میں آدھی باس یوکی مجھے آپ کو میں سماس ساسر کا ویدیارتی رہا ہوں مانف ساسر پڑھایا جاتا ہے آپ دیکھئے گا کہ آدھی باسیوں میں ایک گھوٹو نام کی پرتھا ہوتی تھے سوئے سے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کا ور اور کنیا کا چین کرتی تھے ایک گھوٹو لے دور میٹ بھی ہوتا تھا جہاں پہ رہتے تھے یہ جو catholicم آیا اتنا اس catholic میں کام کو لے کر اتنی زیادہ کنٹہ بڑھی ہے کہ ان لوگوں کا پورا جو مول چڑھتر ہے چھن لیا مول چڑھتر چھن لیا ان لوگوں کا بنوازیوں کو بنوازی نہیں رہنے دیا ہمارے گاؤں دیا میں آج بھی ملائیں بلاوز نہیں پہنے تیش ساری کر کے چلی جاتی ہیں آج بھی کچھ نہیں لیکن انہوں نے اس کو نگنتا بتا دیا پورے کلچرل وار چل رہا ہے اور یہ دنڈکارن نے وہ ہے جہاں سری رام جی نے اپنے بنواز کٹے ماتا سیتا ماتا لکشمن وہ سنسکرٹی ہے ہماری وہاں ایک چلایا جا رہا ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں آپ جب کابیٹ بھرو تو کہو ہم ہندو ہیں ہم بنباد کی ہیں ہم یہ ہیں وہاں ایک پورا مومنٹ کو انجام دیا جا رہا ہے بستر میں اس لیے بستر میں سڑک نہیں پہنچنے جانا چاہتے وہ بیجلی نہیں پہنچنے جانا چاہتے وہ سرکار پینلس طریقہ پہلا اپنا سکتی ہے ایک پہلا تو اپنا ہے اپسی آرے کا دوسرا وہ اپنا سکتی ہے کہ دھرمان طرح کا بیرو دی کا کانون آپ لاغو کر دیجئے اور کڑائی سے لاغو کر دیجئے اور سینٹرل لیول پہ لاغو کر دیجئے راجیوں کی لیول پہ مت چھوڑیے آج پورا اریسہ نورت اسٹ نورت اسٹ میں تو آپ کو بتاؤں میجوڑا مر میں چرچ چاہے کرتی ہے بھوٹ کس کو دینا لوگ تنٹر اتنا زیادہ آہات ہے 2014 کا اداہران دیتا ہوں نیولا شیطارہ منجی بیت منتری تھی انہوں نے بیٹک بلائی تھی ہم بھی کیسے ہوت میں دھرمین پردھان جی اور ہی سر میں چرچ میں ان لوگوں کو ملنے جانا تھا چرچ کے سامنے گرگرانا پڑتا ہے بوٹ کے لیے یعنی اس لوگ تنٹر کے پیارلر ایک سکتہ چل رہی ہے چرچ کی سکتہ بھارت سرکار یا ان کی سنستھاؤں کے اترکت کسی کے پاس سب سے زیادہ لینڈ ہے تو چرچ کے پاس ہے آپ ڈلی میں کہیں سے بھوم جائیے آپ نے دیکھا کہ جب کجریبال کو لانا تھا جبردستی چار چرچ پر چیسے پھوڑ لی اپنے ادھر مہاراستہ میں چیسے پھوڑنے لگے یہ اصل میں ہم سب کا فوکس ہرے ٹٹو پہ ہے ہرے ٹٹو کو آگے کر کے جو سب سے گھاتک تریقے سے بھارت کی کلچر کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے وہ یہ سفید جڈہ ہے وہ یہ کراس والے لوگ ہیں اور یہ لگاتار اس لئے اس بارہ بھی سنسط میں کہنا پڑا کہ بھائی ہم اسٹی اسٹی والے جو جو چھوڑ کے جائیں گے ہم ان کو آرچن نہیں دیں گے وہ ابھی ہمارا آرچن کے کئی چار دوست سب ہوں لیکن ایک ایک پروبہ یہ ہے کہ وہ دھرمانترن کو بہت ہاتھ تک روکتا ہے سرکار کو کند راستر پر دھرمانترن بھروتی کانون بنے لچمناند کی ہتیاں کس لئے ہو پالگڑ کے سنتوں کی ہتیاں کس لئے ہو سبڑی آسرم چلانے والے اسیمانند کو جیل میں کس لئے ڈالا گیا ڈچین بھارت کے ہمارے سنکرہ چار جی جین سرسوٹی جی کو جیل میں کس لئے ڈالا گیا آسارام باپکو کو جیل میں کس لئے ڈالا گیا ہندو سنتوں پہ آکرمن کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ دھرمانترن ہے تو سرکار پیلیس طریقہ اپنا سکتی ہے دھرمانترن بیروتی کانون کے لیول پر لے آئے لیکن مجھے مالوں میں وہ نہیں لاپا ہے نہیں لاپائے گی کیونکہ امریکہ کا راشتپتی بائیول پہ ہاتھ دھرکے سپت لیتا ہے اور دنیا کو دھمکاتا ہے سیکلوریزم سکھاتا ہے مانبتہ اور مانبتہ پورا امریکہ کا جو پورا راشتپتی ہے پورا کیابینٹ ایک کرسٹین پیرلر ستہ ہے اس کے سامنے نتبستک ہوتی ہے سال میں ایک بار ان کی پوری بیٹک ہوتی کیوں کی اور یہ تو ہم کو اپنے جیسے یہ پین ہے اور پین ہم ہم لوگ کہتے ہیں سرکل بناتے ہیں اس پر کیندر جو ہے بینہ کیندر کے آپ سرکل نہیں بنا سکتے ہو تو اپنے کیندر پر اگر ہم دھیان رکھیں گے تو ہم ہم پینلس طریقے سے ان کو ختم کر دیں گے پرانتو ہمیں سرکل پر دھیان ہوگا بی بی سی یوروپ امریکہ بلٹین تو یہ تو ہمارے دوسمن ہی ہے آپ کو کتنے دوست لگیں نہیں تو یہ آپ کو پیری فیلل کو چھوڑنا پڑے گا کیندر کو فوکس کرنا پڑے گا اور دھرمانترن نہیں تو بہت تیجی سے کہانے کو ہم 80% کر رہے ہیں ہے نہیں اثر نہیں اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہاں نہیں گزنے دینے کا مینرلز پہ پورا پرباو اور آپ کو کبجہ اور دوسرا دھرمانترن اب یہ چناؤں جو ہوا ہے آپ جتنا جھکو گے آپ جھکو گے آپ کے کمر سے آپ کے پیو چڑھیں گے اور وہاں وہ دکھایا رامان سینگھ کو ہٹا کر ہی وہ دن مانے کیونکہ وہاں پر اگر آپ جائیں گے اگر آپ گاؤں گاؤں دیکھیں گے تو سنگھ کا بشت ہندو پڑسط کا بجرنگ دل کا ان سب کے کچھ انپیکٹ ہیں جس کے کاران دھرمانترن رکا ہوا ہے نہیں تو بڑی مشکل ہے سرکار کو دھرمانترن بیروضی کانوم لائیے یہ سب ساف ہو جائے گا بستر کو آپ ساف کر دیں گے یہ بہت ضروری ہے اور اس دھرمانترن بیروضی کانوم لائنے سے پنجاب کا خالستان پرابلم بھی سالو ہوگا آپ کو ساؤت میں آپ کے پرابلم سالو ہوں گے دیش کے کئی جگہ آپ کے پرابلم سالو ہوں گے آپ کئی بگری پہنے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے وہاں میں نے آگ سے دیکھا جب اپنی ایک پرسک لکھ رہا تھا پنجاب کا اتنا دوڑا کیا میں نے اس میں سب جگہ گاؤں گاؤں چرچ ہیں گاؤں گاؤں چرچ کھل گیا تو یہ آپ کو پینلیس طریقہ اگر آپ چاہتے ہیں دھرمانترن بیروضی کانوم سب سے پہلے آپ کو اپنے بہت اچھا کام کیا ہے دھرمانترن بیروضی جو ہے کانوم پر کام کرنا پڑے گا اور تیسری بات جو ڈاکیاں نہیں ہیں ڈاکمن پوشٹمن نہیں ہیں سپریم کورٹ کے کوالیجیم سسٹم کو پہلی بار آپ نے پریاس کیا تھا لیکن سپریم کورٹ تب آپ نے نہیں سمجھ پائے تھے آپ کو اس کو ہلانا پڑے گا کیونکہ کسی کی ہتھیا کے عاروپ میں اس کو آپ چار مہینے پہلے پوشتاز کے لئے دیکھ دیجئے سڑوات جرم جشک اتنی بڑی اس کو آپ نے ختم کر دیا بینہ سٹڈی کے سپریم کورٹ نے سٹڈی تک نہیں کر آیا یہ تو ساپ ساپ دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ کا تو وہاں آپ کو طریقہ آپ نے کہا دوسرا دھرمانترن بیروضی کانوم اور تیسرا سپریم کورٹ میں کچھ کولیجیم کا ادھر 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 پہیاب ہما دیجئے طریقہ سے سب سوال ہو جا رہے ہیں سارے پانچ مکار ختم جنی 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 سارے پانچ مکار ختم جنی